بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازو کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج پانچ مارچ دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا نازو کام اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں روس اور یکرین کے درمیان جاری جنگ کا آج دسویں روز ہے روسی فوجیں یکرین کے شہروں پر حملہ آور ہیں جو اس وقت ہمارے پاس تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یکرین کے دو بڑے شہروں کے اندر روس نے جنگ بندی کر دی ہے روس اور یکرین کے دو شہروں کی انتظامیہ کے درمیان معاملات تیپ آگئے ہیں ماریو پول نامی جو یکرین کا بڑا شہر ہے وہاں پر جنگ بندی ہوئی ہے اور وہاں پھنسے ہوئے ہزاروں لوگوں کو انخلاق کا موقع فراہم کیا گیا ہے دوسری جانب یکرین نے روس کو دھمکی دی ہے کہ روس یکرین کے ساتھ جنگ بندی کو غلط استعمال نہ کرے اور انسانی جو ڈھال ہے اسے نہ اختیار کرے اور جنگ بندی کی شرائط پر عمل کرے یہ نہ ہو کہ روس جنگ بندی کی آڑ میں فوجوں کو آگے بڑھاتا رہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تاہم ناصرکہ روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارا حدف عام لوگ نہیں ہیں ہمارا حدف یکرین کی پولیس یکرین کی فوج اور یکرین کی حکومت ہے جو ہمارے خلاف ہتیار اٹھا کر لڑ رہی ہے اور ہتیار نہیں پھینک رہی ہے دوسری طرف سے ناصرکہ میتاز سامنے آ رہی ہیں روسی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یکرین کے صدر ولاد میرزلنس کی وہ روسی فوج کے حملے سے خوف زدہ ہو کر ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں روس کے اندر روسی سیاست دانوں نے اور پیوٹن کے قریبی ساتھیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زلنس کی جو یکرین کے صدر ہیں وہ یکرین کے اندر نہیں ہیں اور وہ وہاں سے فرار ہو کر پڑوسی ملک پولینڈ کے اندر سفارت خانے میں پنہ لیے ہوئے ہیں اس حوالے سے ناصرکہ روسی میڈیا پر اس خبر کا خوب چرچہ ہے اور روسی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ زلنس کی گدشتہ دو دنوں سے وہ یکرین کے اندر موجود نہیں ہیں ہم ناظرین کام جو یکرین کے صدر زلنس کی ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ اور ویڈیو نشر کی ہے ویڈیو پوسٹ کی ہے اس کے اندر زلنس کی نے اپنے آفیس کو دکھایا ہے زلنس کی نے اپنی پوسٹ کے اندر ویڈیو کے اندر یہ کہا ہے کہ میں اس وقت یکرین کے دار الحکومت کیو کے اندر موجود ہوں اور میں یہاں پر اپنے آفیس میں کام کر رہا ہوں میں اپنے ملک سے فرار ہونے والا نہیں ہوں یکرینی صدر زلنس کی نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر کہا کہ روس میرے بارے میں چھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور روس منگھڑا دعویٰ کر کے ہمارے فوجیوں کے حوصلے پست کرنا چاہتا ہے ہمارے جو لڑاکا لوگ ہیں جو رضا کرانا مضاحمت کرنے والے ہیں ان کے حوصلے پست کرنا چاہتا ہے لیکن میں روس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں روس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت یکرین کے اندر موجود ہوں اور یکرین کے کیپٹل کیف کے اندر اپنے ملک کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں ناظرین کام اس کے علاوہ جو ولادی میر زلنس کی ہیں یکرین کے صدر ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایک آج ہی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے الزام لگایا ہے تنقید کی ہے کہ نیٹو یورپ پہ بہت غلطی کر رہے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور یکرین کی مدد نہیں کر رہے ہیں نو فلائی زون قرار دینے کا جو مطالبہ تھا یکرین کا نیٹو اور یورپی مالک سے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو بھارہ ناظرین کام یہ جو دعوی ہے روسی میڈیا کا کہ ولادی میر زلنس کی ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں اس کی تردید خود ولادی میر زلنس کی نے کر دی ہے اور اسے چھوٹی اور منگھڑت خبر قرار دے جا رہا ہے تاہم ناظرین کام جو روسی فوجیں ہیں وہ کیپیٹل کیو کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہیں جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں کہ دارالحکومت کیو پر یکرینی حکومت کا کنٹرول تقریباً چالیس فیصد رہ گیا ہے اور ساٹھ فیصد کے لگ بگ چاروں طرف سے جو محاصرہ ہے وہ روسی فوج کا ہو چکا ہے تو ایسے میں ناظرین کام یکرین کے صدر کے پاس کیا متبادل پلان ہے ملک چھوڑنے کا کیا ان کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اگر روسی فوجیں یکرین کے کیپیٹل کو چھینتی ہیں تو کیا وہ ملک سے فرار ہوں گے یا پھر ملک کے اندر رہیں گے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی خاطر جان دینے کو زیادہ اہم سمجھیں گے بنسبت اس کے کہ وہ اپنی جان بچا کر پڑوسی ملک میں چلے جائیں یا پھر وہ روسی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں ناظرین کام یکرینی صدر زلنسکی بنیادی طور پر یہودی ہیں اور ان کو قتل کرنے کے لیے جو چیچنیا کے مجاہدین ہیں کمانڈرز ہیں ان کو بھی بھیجا گیا ہے اور خود یکرین کے حکومت کا دعویٰ ہے اور ان کے وزارت دفاع کی رپورٹ ہے کہ تین مرتبہ یکرینی صدر کو قتل کرنے کا روسی منصوبہ ناکام ہوا ہے اس کے مقابلے میں ناظرین کام جو روسی صدر ولادی میر پیوٹن ہیں ان کے خلاف امریکہ کے اندر قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے لنسے گراہم جو امریکہ کے مشہور سینیٹر ہیں مشہور ان کی مشہور وہاں کے پولیٹیشن ہیں سیاستدان ہیں لنسے گراہم کا یہ بیان نشر ہوئے ہے اور انہوں نے امریکی حکومت کو ان کا تعلق دیموکیٹک پارٹی سے ہے ان کا یہ بیان نشر ہوئے ہے ولادی میر پیوٹن کو قتل کر دیا جائے ان کا قتل بہت ضروری ہے اگر ان کو قتل نہ کیا گیا تو دنیا تباہی کی طرف جائے گی دنیا کے اندر ورلڈ وار ٹری اور ایٹمی جنگ سے ہر طرف تباہی پھیل جائے گی اس لیے انہوں نے کہا کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے اور یہی وہ سینیٹر ہیں امریکہ کے جنہوں نے کہا کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو قتل کرنا اتنا آسان ہے کہ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ان کو خریدا جائے اور ان کے قریبی ساتھیوں کو چاہیے کہ پیوٹن کو قتل کر دیں یہ لنسے گراہم کا جو بیان ہے وہ نشر ہو رہا ہے ناظرکام روسی جو حکومت ہے ان کی جانب سے امریکہ کے اس بیان پر شدید رد عمل آیا ہے امریکہ کو کہا گیا ہے کہ وہ بدماشی بند کر دے اس طرح کے منصوبے بنانا بند کر دے اور جو یہ بیان دیا گیا ہے یہ ہمارے صدر کی توہین ہے اگر پیوٹن کو امریکہ قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر روح سے جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں انہیں بھی قتل کر سکتا ہے لہٰذا اس طرح کی بات نہ کی جائے جس سے حالات اور زیادہ بگڑیں لیکن بھارہ ناظرکام یہ بات ضرور موجود ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے خلاف یورپ اور امریکہ کوئی نہ کوئی چال ضرور چل رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا خاتمہ ہو جائے لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ناظرین کرام جو روسی صدر ولادی میر پیوٹن ہیں ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہے اور ان کی سیکیورٹی پر جو معمور جو سیکیورٹی کے محافظ ہیں وہ ان کے پکے وفادار ہیں تو اس لئے ان کو خریدنا یا ان کو قتل کروانا اتنا آسان نہیں ہے اور ناظرکام یہ غلطی کبھی بھی روس کے خلاف امریکہ یا یورپ نہیں کرے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو ان کے جانشین ہوں گے پیوٹن کے جو ان کے حکومت کے دیگر لوگ ہوں گے وہ ایٹمی جنگ شروع کر سکتے ہیں تو اس لئے ناظرکام اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ جاری ہے روسی فوجیں کئی شہروں پر کنٹول کر چکی ہیں پیش قدمی کر رہی ہیں یوکرینی فوجیں اگرچہ مضاحمت ضرور کر رہی ہیں کامیابیوں کے دعوے ضرور کر رہی ہیں لیکن بھارہال روسی فوج کو روک نہیں پا رہی ہیں دوسری طرف سے ناظرکام روس نے آج امریکہ اور یورپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو تنہا کرنے کا جو خواب ہے یورپ اور روس کا یورپ اور امریکہ کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا روس کو تنہا کرنے یا روس پر پبندیاں لگانے سے روس کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ یورپ کو ہوگا اور دنیا کے اندرے آلمی معیشت کے اندرے بڑا بہران پیدا ہوگا لہٰذا یورپ امریکہ یہ غلطی نہ کرے روس کی جانب سے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ جو روس کے خلاف پبندیاں لگا رہے ہیں اس سے روس پہلے سے زیادہ طاقتور ہوئے ہیں روس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور روس کی طاقت میں مقبولیت میں اضافہ ہوئے ہیں لہٰذا یورپ اور امریکہ روس کے خلاف جو معاشی پابندیاں ہیں یا معاشی غارتگری ہے اس کو بند کریں اس سے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے ناظرکام روس کے خلاف یورپ کی امریکہ کی جو پابندیاں ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس سے اگرچہ روس کو پریشانی تو ضرور ہوئی ہے لیکن اس پریشانی سے روس کو کوئی خاطر خواہ نقصان ہونے والا نہیں ہے اور پھر ناظرکام یورپ اور امریکہ خود روس کے ساتھ ہے جو پابندیاں ہیں یہ دکھانے کے لئے کر رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ روس کے ساتھ یورپ اور امریکہ کی تجارت جاری ہے ناظرکام یومیا یعنی روزانہ ایک ارب ڈالر کی گیس اور پیٹول وہ یورپ پہ روس سے خریدتے ہیں امریکہ روس سے خریدتے ہیں اور ناظرکام دو بڑے ہتیار ہیں گیس اور پیٹول یہ دو ایسے ہتیار ہیں روس کے پاس سے کہ روس ان کو استعمال کر کے یورپ کو اور امریکہ کو اپنے قدموں میں گرا سکتا ہے ناظرکام تقریباً چالیس سے پچاس فیصد جو توانائی کی ضروریات ہیں یورپ کے اندر گیس اور پیٹول کی وہ روس سے پوری ہو رہی ہیں روس نے یورپ تک مختلف طرح کی گیس پائپلائن بچھائی ہوئی ہیں جن سے یورپ کے اندر گیس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور یورپ کے پاس جو گیس کیا زخیرہ ہے وہ تیس فیصد تک ہوتا ہے اگر یورپ کو روس گیس کی ترسیل بند کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یورپ پہ قدموں کے بلا گرے گا اس کا مطلب ہے یورپ کے اندر بہران ہو جائے گا ابھی جو پبندیاں لگی ہیں روس پر ان پبندیوں کے بعد یورپ کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہو گئے ہیں یورپ کے اندر گیس کا ریٹ بڑھ گیا ہے توانائی سے بننے والی چیزوں میں اضافہ ہو گئے ہیں قیمتوں میں اضافہ ہو گئے ہیں پیٹول کی عالمی مارکیٹ میں بھونچال آیا ہوئے ہیں ایک سو بارہ ڈالر سے بھی زیادہ بیرل کا ریٹ ہو چکے ہیں تو یہ ناظرین کرام ایک دو ایسے ہتیار ہیں روس کے پاس سے پیٹول اور گیس جن کا استعمال کر کے یورپ اور امریکہ کو روس اپنے قدموں میں گرا سکتے ہیں یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کو تنقید کا بھی سامنے ہے اور یورپ اور امریکہ روس کے خلاف کھل کر میدان میں نہیں آ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب روس عالمی طور پر بادشاہ بنتا جا رہا ہے یورپ اور اسی طرح سے امریکہ ان کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتے ہیں جس سے روس کو کوئی خاطرخواہ نقصان پہنچے ناظرین کام اس کے لیے لانگ ٹرم جو پلاننگ تھی وہ ہونی چاہیے تھی روس کا اگر مقابلہ کرنا تھا امریکہ اور یورپ کو تو لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے تھی ایک ایسے موقع پر جب روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور یورپ کی طرف چھڑائی شروع کر دی تو امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے مل کر روس کو اٹیک کرنا شروع کر دیا اور متبادل کے طور پر قطر سے رابطہ کیا گیا گیس اور پیٹول پیدا کرنے والے ممالک کو کہا گیا کہ یورپ کی جو توانائی کی ضروریات ہیں آپ پوری کریں تو اچانک سے ہنگامی طور پر اس طرح کے منصوبے نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے لانگ ٹرم فیصلے ہوتے ہیں امریکہ اور نیٹو نے یورپ نے مل کر بدماشی کی افغانستان کو کھندر بنایا عراق کے اندر شام کے اندر لیبیا کے اندر جنگیں چھیڑیں لیکن وہ اسلحہ بیچ کر پیسے کمانے میں تو مصروف رہیں لیکن انہوں نے روس کا جو متوقع حملہ تھا اس کے خلاف تیاری نہیں کی جس کی وجہ سے آج یورپ کو قیمت چکانا پڑ رہی ہے اور ناظرین کام روس ہے صرف یوکرین تک رکھنے والا نہیں ہے روس آگے جانے والا ہے آگے بڑھنے والا ہے اور مزید ملکوں پر قبضہ کرنے والا ہے چنانچہ ناظرین کام ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ کون کون سے مزید ممالک ہیں جن پر روس سے یوکرین کے بعد قبضہ کر سکتے ہیں دس کے قریب ایسے ممالک ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل میں بتاؤں گا ان پر قبضہ روس کرنا چاہتے ہیں اور یہ قبضہ کر کے رہے گا لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ روس کا پلڑا یوکرین کے اندر ہاوی ہے بھاری ہے اور یوکرین مکمل طور پر روس کے کنٹول میں جانے جا رہا ہے بھارے ناظرین کام آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس ملتی رہیں گی اور اسی طرح سے ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدی کے نام سے ہے اسے لاس بھی فالو کریں کیونکہ وہاں پر بھی ہم نئی اور تازہ ویڈیوز جو اس چینل پر اپلوڈ نہیں ہوتی وہاں پر جو نئی خبریں ہوتی ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں غلام نبی مدی کے نام سے ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے اسے لاس بھی فالو کر لیں اور اسی طرح سے یہ ویڈیو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگ درست معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں اور ساتھ ساتھ ناصر کام اس چینل کو خود بھی فالو کریں دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ اسے فالو کر لیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ